فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ایک عورت حج اور عمرے کے ارادے سے جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ حید کے ایام نہ آ جائیں اور اس کی وجہ سے عبادت میں اسے خلل آئے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ ہم کچھ ایسے دوائیاں لے لیں کہ جس کی وجہ سے یہ ٹل جائے آنے والا حید کچھ دنوں کے لئے مؤخر ہو جائے ٹل جائے ایسا سوچتی ہیں کچھ خواتیب اور کچھ دوائیں وہ استعمال کرتی ہیں دیکھیں دواؤں کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے استعمال کر سکتی ہیں پر ایک بات یاد رہے کہ عام طور پر اس طرح کی دوائیں صحت کے لئے نقصان دے ہوا کرتی ہیں تندرستی کے لئے نقصان دے ہوا کرتی ہیں تو کہیں عبادت کے حرص میں وہ عورت اپنے جسم کا نقصان خاص طور سے آنے والے حیض کو روک کر کے جو اس کی پاکی اور صفائی کے لئے اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر جاری کیا ہوا ہے اسے روک کر کے کہیں اپنی لئے مشکلات کو فراہم تو نہیں کر رہی ہے لیکن شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر وہ استعمال کرتی ہے پر یاد رہے کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی چیز مقدر کر دیتا ہے تو بند باندھنے سے بھی وہ چیز ٹلتی نہیں ہے اگر آنی ہوگی تو وہ آ کر کے رہے گی گرچے روکنے والے اپنی کوششیں صرف کریں لیکن اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو شرعان کوئی رکاوٹ اور حرج نہیں ہے بہتر اور افضل یہ ہے کہ اپنے طبعی حالت پر انسان جیے اگر وہ چیز آ رہے ہے تو شریعت کے رخصت پر وہ عمل کریں جو طریقہ دیا گیا ہے اسی خواتین کو وہ طریقے وہ استعمال کریں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو طریقہ